اس لئے میں یہ باتیں اس لئے بتاتا ہوں کہ آج بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان کی گنتی کم ہے ان کی گنتی کروڑوں میں ہو جائے یہ آپ کی ذمہ داری ہے دو ہزار تیرہ میں بھارت کی پارلمنٹ کے اندر جو قانون پاس ہوا جس کے کسی نے اس کی چرچہ نہیں کی میں کسی کا نام لے کر کہ اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ سب لوگ سمجھ دار ہیں اور اس انچار کرانتی میں کچھ چھپا نہیں ہے سب کو پتا ہے اس وفف پروپرٹی ایکٹ دو ہزار تیرہ کا جو قانون بنا ہے اس قانون کا سیکشن فورٹی کیا کہتا ہے اس قانون کا سیکشن فورٹی پوائنٹ ون یہ کہتا ہے کہ یہ جو وف بورڈ والے لوگ ہیں اس وف بورڈ کے دو کرمچاری ہندوستان کے کسی کونے میں بیٹھے ہوں ویسے یہ دکان ہر شہر میں ہے اور ہر اسٹیٹ میں ہے کچھ جگہ تو منترالے بنے ہوئے ہیں وف پروپرٹی منترالے آپ کا دیوالیا پن تو دیکھئے کسی بھی دیش کے کونے میں بیٹھا ہوا وف پروپرٹی بورڈ کے جو وف بورڈ ہے اس کے دو جاہل مولانا آپ کو کاغذ بھیجیں گے آپ کے گھر کے برابر میں یہ میدان جس کا بھی ہے جو بھی اس کا مالک ہے اس کو کچھ پتا نہیں چلے گا اس قانون کے تحت لکھا ہوا ہے کہ وہ دو مسلمان جو وف پروپرٹی بورڈ کے ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں they feel they understand this is the language written in the code in the law اور وہ وہاں سے بیٹھ کر کے اس پروپرٹی کا ایڈریس ڈالیں گے اے بٹا تین فلا فلا روڈ ڈسٹرک موروی راج گجرات اور competent authority of the area اس علاقے کی جو بھی competent authority ہے whether it is district magistrate اور SSP اور SP اور SP city اور SHO اور municipal corporation ان کے صرف اس کاغذ کے بھیجنے کے بعد اس پروپرٹی کے جو بھی مالک ہیں ان سے کوئی پوچھنے نہیں آ رہا نہ ان کو بتایا جائے گا competent authority کا point section 40 کا point number 2 کیا لکھا ہے وہ competent authority اس کاغذ پہ عمل کرتے ہوئے اس زمین کا جو بھی مالک ہوگا اس کو دھکے دے کر کے اس کا سامان سڑک پہ پھینک کر کے اس پہ تالہ لگا کر کے اس کی چابی کلکٹا میں بیٹھے ہوئے ان دو مولاناؤں کو ہینڈ آور کر دی جائے گی کے پروپرٹی آپ کے نام ہو گئی ہے یہ شوق لگے گا آپ کو شوق لگے گا اس کے بعد تیسرا شوق آپ کو کچھ دن بعد پتا بھی چل گیا کیونکہ یہاں تو تالہ لگ گیا تو آپ ایک جاگ روک ناغرک ہیں law abiding citizen ہیں کیونکہ law کو ماننے کا ٹھیکہ ہمارا ہی ہے تو آپ اس کے کاغذ نکالیں گے اور کہیں گے کہ صاحب مجھے تو کوٹ جا رہا ہوں میں آپ کار نکالیں گے دو بڑے وکیلوں کو تیہ کریں گے وکیل کوٹ میں جائیں گے اس کا سیکشن تھری کہتا ہے فورٹی کا کہ آپ کو ہائی کوٹ میں آپ کی سنوائی نہیں ہو سکتی آپ کو ہائی کوٹ جانے کا ادھکار نہیں ہے آپ کاغذ دکھاتے رہیے کس پہ سڑک میں کسے دکھائیں گے ٹریفک کونسٹیبل کو اور ہائی کوٹ سنوائی نہیں کرے گی ان کو کاغذ نہیں دکھانے ہیں اس میں لکھائے دے فیل اگر وہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ یہ پروپرٹی وف بورڈ کی ہے بس محسوس کرنا ہے اور آپ کے پاس کاغذ ہیں آپ ہائی کوٹ نہیں جا سکتے ہائی کوٹ سنوائی نہیں کر سکتا کہاں جائیں گے اس میں کولم فورٹ میں لکھا ہے کہ آپ اپنی پروپرٹی کے بارے میں وف بورڈ کا ایک ٹرائیبیونل ہے اس میں جا کے بات کریں گے کمال ہے اردو میں کہتے ہیں کہ جو آپ کا قاتل ہے وہی آپ کا منصف ہے شوق لگا بھی نہیں کہیے لگا لگا نا چوتھا شوق سن لیجئے آپ کہیں گے کہ پشپین جی آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن ایسا تو کچھ ہوا نہیں ابھی تک یہی کہیں گے سننے میں تو آیا نہیں ہے کیونکہ ہمیں تو سنی سنی باتوں کا یاد زیادہ ہمیں چسکا پڑ گیا ہے آپ یہی سوال پوچھیں گے نا اچھے خاصے نئے نئے لڑکے یوہ لڑکے میری بیٹیاں بہنیں ان کی شادی ہوتی ہے ان کو لگتا ہے ایک اچھا پریوار خوشنما پریوار شادی شدہ نیا جوڑا کیونکہ ہم نے نریٹیوی جھوٹا بنا دیا ہے اس بیچارے یوہ بچے اور اس بیٹی کا قصور نہیں ہے وہ اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک اچھے گھر کے بچے شادی کے بعد ایک ہم نے مورتہ پیدا کر دی ہے سماج میں اور وہ بیچاری بیٹی بھی نہیں جانتی ہے کیونکہ اسے بھی پتہ نہیں ہے کیونکہ پتا جی بھی وہیں گئے تھے تو اس نے کہا میں بھی جاؤں گی لڑکے نے کہا بلکل کہا جاتے ہیں پتا ہے اچھا خاصا شادی شدہ جو جوڑا ہے جس نے نیا جیون شروع کیا ہے زندگی کی بہت ساری ان کے اندر خواب ہیں سپنے ہیں میں تاج محل دیکھنے جاؤں گی اور وہ جو لڑکا ہے بیچارہ جو اتنی اس سے پیار کرتا ہے وہ بھی اس سے نہیں کہتا کہ تُو مجھے ہاں وہ بھی تاج محل دکھانے لے جاتا ہے اور اکثر یہ فلموں کے مات ہم سے دکھایا گیا کہ وہ لڑکی کہتی اچھا تم بھی بنواگے نا ابھی جیون شروع کیا نہیں ہے وہ تو جانے کے چکرم لگی یا نہیں ایک قبر ایک قبر کو ہم نے خوبصورتی کی محبت کی نشانی مان لی ہے اتحاس بتاتا ہے یہ محبت کی نشانی نہیں ہے یہ تکلیف کی نشانی ہے تاج محل کو وف بورڈ نے اپنی پروپرٹی گھوشت کر دیا ہے بھارس سرکار کا ایک سنسطان جس کو آپ آرکلوجیکل سروے آف انڈیا کہتے ہیں وہ آرکل جوکل سوفر انڈیا پچھلے پانچ سال سے سپریم کورٹ میں لڑ رہا ہے سپریم کورٹ موں بند کرے بیٹھی ہے پورا تاج محل چلا گیا آپ کے ہاتھ سے کوئی چھوٹا میٹر میں راملال شاملال کے گھر کی اگزامپل نہیں دی نہیں تو آپ پوچھنے لگتے پوشبن جی آپ غلط بتا رہے ہیں تاج محل کا رکھ رکھاؤ بھارس سرکار میرے ٹیکس سے پیسے کرتی ہے اس کی کمائی وف بورڈ کے پاس جاتی ہے اور وف بورڈ وہ کمائی کہاں لگا رہا ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ لف جہاد میں لگائے گا وہ لینڈ جہاد میں لگائے گا وہ علاقے علاقے آپ کی بچوں کو مار رہا ہے وہ سرکاری زمین پہ مسجدیں بنا رہا ہے تاج محل کی لڑائی بھارس سرکار لڑ رہی ہے اس وف بورڈ کی وجہ سے انہوں نے کلیم کر دیا اس سے بڑی کوئی مثال دے سکتا ہوں ڈھونڈ یہ جا کر کے ابھی گوگل پر ڈھونڈ لیجئے تاج محل کیا ہے گوشت کر دیا انہوں نے پانس سال پہ لے ہم مو بند کرے بیٹھے رہے ہیں وہاں جا کر کے ٹکٹ لے کر کے جو آپ پیسے خرج کرتے ہیں وہ وف بورڈ میں جاتے ہیں یہی وف بورڈ اس دیش میں جہاد پھیلا رہا ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ سب کچھ کرتا ہے اس لئے ان کے پیسے کی طاقت دیکھئے کہ وہ بھارت کی سنصد میں کبھی بھی اتنے بہومت میں نہیں تھے کہ کوئی ایسا قانون بنا سکیں لیکن وہ بھارت کے ہندو سماج لالچی اور قائر قوم کو جانتا تھا کہ یہ چونی چونی میں بک جاتے ہیں خرید لیا آپ کے لوگوں کو آپ کے لوگوں نے ستہ پانے کے لیے بھارت راشت کو بیچ دیا ہے دلی کے اندر وف بورڈ کا دو کوری کا ایک ایک نیتا چھٹ بھئیہ نیتا ہمارا آدمی ایمیلے بن جائے گا تو اس کے مکان کی تین منزل تو بن جائیں گی اسے اس سے زیادہ لینا نیتا نہیں ہے لیکن ایک دو کوری کا لیڈر دلی کے اندر وف بورڈ کے اسی قانون کے تحت روز پچاس ساٹھ لوگ ہندووں کو جہاں غریب رہتے ہیں جہاں ان کو نوٹس بھیجتا ہے اور مکان پولیس خالی کرا دیتی ہے جو سو سو گز انہوں نے جیون بھر کی باپ دادوں نے کمائی سے مکان بنایا تھا ان کو چھوڑنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے لیکن ہمارے لیے یہ وشہ نہیں ہے ہمارے لیے تو پیٹرول سو روپے ہو گیا اس پہ موڈی کو ہٹانا ہے معاف کیجئے یہ پورے دیش میں ہو رہا ہے اور آپ تو گجراتی لوگ ہیں ممبئی میں اپنے بھائی سے پوچھا کبھی کہ نہیں ممبئی میں ایک بھائی رہتا ہے ایک بھائی تو دوبائی میں رہتا ہے لیکن آپ کا ایک بھائی تو ممبئی میں رہتا ہے آپ کا زیادہ دکھا رہا ہے آپ جا کے خیم چک ہوگے تو سمجھے گا میری بات تو سمجھتا نہیں ہے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا اس دیش کا سب سے دھناڑ ویکتی ستتاؤں کو چلانے والا ویکتی ممبئی میں اس کے مکان کو بھی وف پروپرٹی بورڈ نے دو بار کلیم کیا اس کی اتنی طاقت ہے کہ اس نے اپنے مکان کو بچانے کے لیے بیگ بار بار بیچ میں کبھی ایک کروڑ کبھی دو کروڑ رشوت دیتا ہے اور وہ چلے جاتے ہیں کلیم کسی دن بھی ہوگا جب ان کو اس کی ضرورت ہوگی ابھی اس بلیک میلنگ سے انہیں کروڑ روپے مل رہے ہیں اس آدمی کا نام چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے لوگوں میں اور آپ کیا ہیں ہماری کیا طاقت ہے ہم تو کسی لوکل کوٹ میں ایک پیٹیشن داخل کرنے کے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس ہم سڑکوں سڑکوں چندہ نہیں مانگتے اس لئے رام مندر بننا چاہیے بھب بننا چاہیے ہزاروں سال تک بنا رہے ایسا بننا چاہیے لیکن میرا اس میں ایک چھوٹا سا آمنمنٹ ہے مندر میری بھی آستہ ہے آپ کی بھی آستہ ہے مندر تو اس دیش میں ہزاروں لاکھوں مندر ہیں کروڑوں مندر ہیں اور آپ کے سومنات میں تو مندر تھا کوئی کروڑوں لوگ نہیں آئے تھے اسے توڑنے کے لئے آپ کے اندر کا لالچ اور کائرتہ نے سولہ سولہ سترہ بار اس نے حملہ کیا اور آپ کا مندر توڑ کے چلا گیا آج آپ نے اسے بھب بنا لیا میں آپ سے صرف ایک چھوٹی سی درکاس کرتا ہوں مندر بنائیے بھب بنائیے میں نے سنا ویدیشوں سے بھی کوئی سونے کی ایٹ بھیج رہا ہے سب بھیج رہا ہے مندر کی رکشہ کرنے والے چلتے پھرتے اس ہندو کو کون طاقتور بنائے گا جو مندر کی رکشہ کرے گا تب تو وہ غزنی سے چل کے آیا تھا اب تو اس دیش میں پچیس کروڑ لوگ غزنی ہیں جو آج ٹیلی ویجن پہ کھڑے ہو کر کے بنا لاغ لپیٹ کے کہتے ہیں کہ آج رات ہے آج اندھیرہ ہے آج ہماری طاقت نہیں ہے دو دن کے بعد چار دن کے بعد دس سال کے بعد بیس سال کے بعد ہم اختدار میں آئیں گے اور ہم اس مندر کو توڑ کر پھر ہم بابر کی مندر بنائیں گے آپ کے موپے کہہ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ مندر بھب بنا دیا ہے عربوں خربوں روپیہ لگ گیا ہے اس سے مندر مضبوط نہیں ہوگا میں کہتا ہوں اس دیش میں چلتے پھرتے سناتنی کو جس دن آپ نے چلتا پھرتا مندر بنا دیا کوئی آپ کی مندر کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا ہم اس پہ دھیان نہیں دے رہے ہیں ہم مندر کی سرکشہ میں لگے ہیں اس پہ پیسہ لگا رہے ہیں کیا آپ کے پاس کوئی جواب ہے کیا آپ نے کبھی اس سمسیہ کو سمسیہ سمجھا یہ پٹیلوں اور نون پٹیلوں کی سمسیہ ہے یہ آپس میں جھگڑا کرنے کی سمسیہ ہے دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اکیس کو انچی ٹیپ سے ناپ لیجے اور پورے دیش کا دورہ کریے سڑک پہ ہائیوے پہ ائرپورٹ کے اوپر مسجد فلائی اوور کے نیچے سرکاری زمین پہ لاکھوں مسجد دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اکیس تک بن گئی آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں کہ آپ کے گھر کے سامنے بھی اگر کوئی مسجد بنا دے گا تو آپ اپنے دروازے میں سے ایک پٹ کھولیں گے دوسرے سے نکل جائیں گے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے گھوم کے دیکھئے آندر پردیش ہائی کوٹ میں ایک کیس گیا وہ بھی جج کچھ اپنے ہی طریقے کا تھا اس نے کہا کہ اس قانون کو سنسد نے پاس کیا ہے اس لیے میں اس پہ سنوائی نہیں کر سکتا لیکن میں جاننا چاہتا ہوں اس نے جانموچ کے یہ کیا آپ کے لیے کیا میرے لیے کیا آپ ایمانداری سے بتائیے کیا ہم چوکن نے تھے کہ اس جج نے یہ مقدمہ کیوں لیا اس جج نے اس مقدمے کے مادم سے آپ کو میسیج دینے کی کوشش کی لیکن آپ تو کسی اور کام میں بزی ہیں آپ تو اس بات پہ بزی ہیں کہ موڈی کو نپٹایا کیسے جائے کیونکہ میری جاتی کے دو منتری نہیں بنے ہیں آپ کا تو ایجنڈہ ہی کچھ اور ہے آپ کو اپنے آدمی سے راتوں رات سب کچھ چاہیے سات سو سال غلام رہے کبھی اس غلامی سے نکلنے کے لیے کبھی آپ نے جنگ نہیں کی آپ تو جزیہ دے کے ہندو بنے رہے کام نکال لو نا جزیہ دے دو یار پیسہ دے دو ختم کرو کہانی اس جج نے اس کی سنوائی صرف آپ کے لیے کی تھی میرے لیے کی تھی میرا دماغ خراب ہے اس لیے مجھے ایسی چیزیں ملتی ہیں ایسی چیزوں کو دیکھتا ہوں آپ سکون میں ہیں اور یہ سکون آپ کو آسانی سے نہیں ملا ہے اس سکون کا علاج کر کے دو ہزار دو میں دو ہزار چودہ میں وہاں گیا ہے اسے پرمنٹ مس سمجھئے کہ ایک بار علاج کر دیا آپ نہیں ہوگا سمیں سمیں پر ایسے علاج کرتے رہیے اور سماج کرے تاکہ سماج پرمنٹ ہے سرکار تو کسی دن بھی چلی جائے گی کسی دن کوئی دوسری آ جائے گی جو دوسری آئے گی جو آپ کے مطقی نہیں ہوگی وہ کہے گی یہ سماج سمجھ گیا ہے آپ پرمنٹ ہیں سرکار ہیں پرمنٹ نہیں ہیں آپ سے سرکار ہے سرکار سے آپ نہیں ہیں اگر آپ بدل گئے تو ان کو لگے گا یہ تو پھر کر دیں گے اسی ڈر میں ہمیشہ ایڑیوں کے بل کھڑے رہیں گے اس لئے میرا آپ سے ونتی ہے اس جج نے جس کارن سے یہ مقدمہ سنا اس نے کہا کہ میں اس پہ سنوائی نہیں کر سکتا لیکن میں اس کو جاننا چاہتا ہوں آندر پردیش ہائی کوٹ کے جج نے سارے تتھ اکھٹے کیے تاکہ کل کوئی آروپ نہ لگا پائے کہ یار یہ تو کچھ جھوٹی باتیں وشندو پرشد نے پھیلا دی ہیں بجرنگ دل نے پھیلا دی ہیں ہندو وادیوں نے پھیلا دی ہیں یہ آروپ نہ لگا پائے اس نے آپ کی مدد کی لیکن آپ نے اس کی مدد کو بھی ٹھکرا دیا اپنے پورے سنوائی کے درویان جو کہ لیگل نہیں تھی لیکن ساکش اکھٹا کرنے کے لیے ہائی کوٹ نے اس نے آرڈر کرے کہ مجھے اس پوری استھیتی سے ابگد کر آیا جائے اور اس نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں دیا کہا کہ سنویدھان آپ کی سنسط کی وجہ سے میں اس پہ سنوائی نہیں کر سکتا لیکن observation میں کیا کہا observation میں یہ آندرپردیش ہائی کوٹ کے جج کا statement ہے اس نے کہا کہ بھارت کی جتنی بھی بھومی ہے لینڈ ایریا ہے سب سے زیادہ لینڈ ایریا ریلوے کے پاس ہے نمبر دو پہ یہ لینڈ ایریا defense کے پاس ہے نمبر تین پہ یہ defense کے بعد نمبر تین پہ یہ وف بوٹ کے پاس ہے اب آپ کہیں گے ہم 90 کروڑ لوگ ہیں اگر ہم اپنے گھروں کی گنتی بھی کر لیں گنتی بھی کر لیں تو 90 کروڑ لوگوں کے پاس کتنی زمین ہوگی یہ غلط فہمی ہے آپ کو یہ آندرپردیش ہائی کوٹ کے جج کا observation ہے آپ